والصلاة خیر من النوم اے اللہ اس میں سے جو بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا جو میں نہیں جانتا مجھے سکھا اور قرآن کی تلاوت نصیب فرما رات و دن اور اس کو میرے لئے دلیل بنا اے دنیا اور آخرت کے مالک اے بے پناہ رحمت و بخشش والے مجھ تیری کس قدر بے شمار نعمتیں ہیں مجھ پر جن میں ہر نعمت پر تیری شکر کا میں حق ادا نہیں کر سکتا مجھ پر رحم و کرم فرمانے والے مجھے فکر و غم سے نجات عطا فرما تنگ دستی پریشانی بیماری محلق امراض موز امراض جان لیوہ بیماری قرض مرض دکھ تکلیف سے محفوظ فرما ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو اہل خانہ اہل خاندان دوست و حباب کو سارے مومنین کو سارے مسلمین کو پیارے آقا علیہ السلام کی امت کے تمام افراد کو جو نعمتیں تُو نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرنے والا بنا صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما اور تیری عبادت و بندگی کرنے میں ہماری مدد فرما ہر قسم کے شر و فساد اور اس زمانے کے ہر فتنے سے میری اور میرے اہل و عیال اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما تو ہی اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما تاکہ ہم گمراہیوں سے دور رہیں اور ان مقبول بندوں میں ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور ہماری اولادوں کو ان مقبول اور نیک بندوں میں شامل فرما جو تجھے بہت پسند ہیں جو سچے دل سے ایمان لائے بے شک تو پاک اور بیعیب ہے ہمیں تو اپنی نعمتوں کو نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے تو ہی سب سے زیادہ رحیم کریم ہے اور ہر مانگنے والے کو سب کچھ دینے والا ہے اے کریم ہمیں آفیت اور سلامتی عطا فرما اپنی عطا کو فرما برداری کی توفیق نصیب فرما ہماری یہ زندگی تیری امانت ہے اس کو تیری اور تیرے محبوب کریم علیہ السلام کی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما ایسی حالت میں ہم تیرے سامنے حاضر ہوں کہ تُو ہم سے خوش اور راسی ہو تیرے سوا کوئی میرا مالک نہیں میرا کوئی پالنے والا نہیں اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اے اللہ تُو ہی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور دنیا اور آخرت میں ہمارا مالک و مددگار ہے اس دعا کو قبول فرما کہ سچے مسلمان کی طرح ہمارا انجام بخیر ہو یعنی آخری وقت زبا پر کل میں تیبہ جاری رہے اور ایمان پر افوافیت کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے کے آخری جمعے کی نماز کے آخری سجدے میں جسم سے روح پرواز کرے وہ شہر مدینہ شریف ہو وہ جگہ مسجد نبوی شریف ہو کفن زمزم شریف سے تر ہو مدفن جنت البقی شریف میں ہو قبر فولوں سے بھری ہو قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو نکیرین کے سوالات میں ثابت قدمی ہو قبر میں مصطفیٰ قادیدار اور پہچان نصیب ہو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو وقت نہ فضل فرما رحم فرما کرم فرما کہ یہ دعا میرے اور میرے والدین کے حق میں قبول ہو جائے اور تیرے نیک بندوں میں میرا شمار ہو جائے ان دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ رب العزت ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ فرما کر ہمارے رسک میں برکت خاندان میں محبت دونوں جہانوں کی بھلائی عطا فرما بیماروں کو شفائے کاملا اور آجلا عطا فرما اور ہمارے مرہومین کی کامل مغفرت فرما کر درجات کو بلندو بالا فرما تو نے ہمیں جتنا علم دیا ہے ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے میں تجھ سے دین و دنیا میں ہر طرح کی خیر و بھلائی اور ہر آفت سے سلامتی اور ہر مسئیبت سے آفیت کا امیدوار ہوں اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ تیرے غزب اور دوست کی آگ سے پناہ مانتا ہوں اس کلمے پر میری زندگی ختم ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدْ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ آمین سمامین یا رب العالمین یا رحم الراحمین یا ظل جلال والاکرام یا اللہ جب تیرا غزب اور قہر اتنا دردناک ہے تو قیامت کا منظر کیا ہوگا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ایک وائرس کی وجہ سے اس جہان میں نفسی نفسی کا عالم پیدا ہو گیا ہے اللہ اکبر سوچتا ہوں میدان محشر میں کیا عالم ہوگا ہمیں قیامت کے دن کی سختی سے بچا یا اللہ اگر تو چاہے تو ایکیس دن لوگ کہتے ہیں کیا ایکیس سکڑ میں کرونا وائرس ختم فرما دے اے اللہ تو ہمیں سچا نمازی بنا دے تیری بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کرنے والا بنا دے یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ پیارے آقا کی پوری امت کی افراد کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما اہل خاندان اہل وطن اہل شہر اہل محلہ کی حفاظت فرما دوست وحبات کی محاوہ حفاظت فرما اور ہمارے گناہوں اور خطاہوں کو معاف فرما اور ہمیں اس وعبا سے بچا لے کرونا وائرس سے بچنے کا یہی راستہ ہے نماز کی پابندی قرآن کی تلاوت گناہوں سے سچی توبہ درود پاک کی کسرت مولا ہمیں ان راستوں پر عمل کی توفیق اتا فرما ہم نے مسجد سے آنے والی آواز کو اگنور کی آج ہمارے لئے مسجد کے دروازے بند ہو گئے یا اللہ اس سے پہلے کی توبہ کے دروازے بند ہو جائے ہمیں سچی توبہ کرنی تھی توفیق اتا فرما ہمیں اہدن سیات المستقیم پر چلنے والا بنا دے سب کچھ بند ہو رہا ہے لیکن توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے یا اللہ ہمارے گناہ اور خطاہوں کو معاف فرما ہمیں اس عذاب سے بچا لے مولا جو عبادت ہماری قبر کو روشن کرے گی وہ نماز ہے مولا ہمیں پابندی سے ہر نماز کو اس کے وقتوں پرادا کرنے والا بنا دے ساری دنیا کی بے وسی دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا رب ہم سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ رب اب حقیقی بادشاہ کون ہے بے شک اللہ تو ہی ہے یا اللہ تو ہی ہے جو تمام مخلوق کی حفاظت کرتا ہے بے شک مولا تو رحیم ہے کریم ہے اس لا علاج محلق بیماری کرونا وائرس سے ہماری حفاظت فرما ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما خاندان والوں کی حفاظت فرما دوست وحباب کی حفاظت فرما ہم پر حسان کرنے والوں کی حفاظت فرما ہمارا خیال رکھنے والوں کی حفاظت فرما پیارے آقا کی پوری امت کی حفاظت فرما پیارے بھائیوں اور بہنوں اور قردانشین خواتین آئیے ہم سب ملکہ یہ حد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب روز قرآن کریم کی تلاوت کریں گے پانچ وقت کی نماز ادا کریں گے اپنی مولا سے اپنی وطن اور پوری دنیا کی خیریت اور سلامتی کی دعا کریں گے انشاءاللہ عز و جل اگر گھروں میں قائد ہونے کے بعد بھی نماز پڑھنے کا دل نہ کہے تو سمجھ لینا تمہارا ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے اللہ ہمیں مضبوط ایمان نصیب فرما اے اللہ آزمائشوں کی قابل نہیں ہے ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما کسی طرف کوئی کنارہ نہ ہوگا